تو آپ کسی غریب کے گھر میں جا کے ان کا درگوازہ کھٹ کٹائیے اور یہ کہیے کہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کیونکہ ڈالر مضبوط ہو گیا روپیہ گرہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے جو ہماری ارتفع وستہ برباد ہے یہ سرکار کی ایوگتہ ان کی اکشمتہ کی وجہ سے ہے ڈالر گرنے سے سیدھا آیات پر فرق پڑتا ہے جو ہمارے امپورٹس ہیں اگر آپ کا روپیہ پانچ فیزدی کمزور ہوتا ہے تو آپ کی مہنگائی بیس بیسس پوائنٹس بڑھتی ہے تو یہ اب مدہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آج تو حدی ہو گیا روپیہ گر کر 83.1-2 پہ پہنچ گیا ہے یہ زندگی میں روپیہ کی زندگی میں سب سے کم اس کی قیمت ہے میں تلنا کرنا چاہتا ہوں 2014 سے جب UPA تھی مئی کا مہینہ تھا اور اس سمیں روپیہ تھا 58.4 تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تب سے اب تک روپیہ کتنا گر چکا ہے ارت ویبستہ ہی نہیں خراب ہوئی ہے میں جانتا ہوں ماحول بھی خراب ہوا ہے نفرت بھی پھیلائے چین بھی ہماری زمین پہ آکے بیٹھی ہے سرحدوں پہ تناؤ ہے تو بردان منتری جو کہہ رہے تھے نا تو وہ جواب ہم ان سے چاہتے ہیں ہم ان کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم نے تو اس وقت ارت ویبستہ کو سمحان لیا تھا کبھی روپیہ گرنے نہیں دیا لیکن اس سرکار کو اب جواب دینا پڑے گا دیکھئے جو وط منتری جی ہیں ان کی جو وقت تک یہ ہوتا ہے ان کا جو ترک ہوتا ہے بڑا نوکھا ہوتا ہے ایک دو دن پہلے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ روپیہ گرہ نہیں بھئی ڈالر بہت مضبوط ہو گیا ہے تو آپ کسی غریب کے گھر میں جا کے ان کا درگوازہ کھٹ کٹائیے اور یہ کہیے کہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کیونکہ ڈالر مضبوط ہو گیا روپیہ گرہ نہیں یہ ہماری گلتی نہیں ہے ہم تو بے بس ہیں ہم تو لاچار ہیں ہم کیا کریں یہ تو سارا آیاتت سمسیہ ہے یہ ویشوک تفان ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمیشہ وط منتری جی کا یہ ترک رہا ہے انہوں نے سنسد میں بھی یہ بولا بار بار اس کو دہراتی رہتی ہیں اور دوسری بات یہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہمارا تو بھئی روپیہ گری رہا ہے لیکن دیکھئے اور کرنسیز کو دیکھئے ان کے مدرہ کو دیکھئے وہ بھی تو گر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ گد رہے ہیں اور وط منتری جی تلنا ایسی کرنسیز سے کر رہی ہیں جیسے یین جیسے یورو جیسے یوکے کا پاؤنڈ یہ بڑے وکسٹ ملک ہیں ان کے عبادی چھوٹی ہے وہاں پر اتنے غریب نہیں ہیں اور غریبی کی بات تو میں بعد میں کروں گا جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اتنے غریب بھی نہیں ہیں تو ایسی تلنا آپ کم کر کیسے سکتی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے اور اگر ایسی بات ہی کرنی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وکاس شیل دیش ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ڈیولپنگ ایکانومیز ہیں ان میں میکسیکو کا جو پیسو ہے اس میں وردی ہوئی ہے دو دشاملپ چھے ریال میں سات دشاملپ سے زیادہ اور روبل میں اٹھارہ دشاملپ سے زیادہ وردی ہوئی ہے تو ہمارا تو گر رہا ہے ان کا بڑھ کیسے رہا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ویت منتری جی سے یہی کچھ ایسا ہی ترک رہا کہ ہم بلکل بیبس ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے جب اندھن کے دام بار بار سرکار بڑھا رہی تھی پھر چھپ چنا آیا تو بلکل روک دیا اور اس سمیں ویت منتری جی نے کہا کہ ہم کیا کریں یہ تو آئل کمپرییاں بڑھا رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے اوروں کی دلیل تھی کہ یہ جو پیسہ لے کے ہم جن کلیان میں جال رہے ہیں مطلب غریبوں سے پیسہ لے کے ان کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال کے جن کلیان میں جال رہے ہیں مطلب اس کی تبدیلی ایک توفہ میں بدل رہے ہیں اور پھر ان کو واپس ہی دے رہے ہیں یہ تھی ان کی ان کا ایک ترک ان کی دلیل اس سمیں جب وہ وہاں پر واشنگٹن میں گئی تو وہ اوروں کو کوشنے لگی کہ ہماری ارتفیوستہ کا کارن آپ ہیں ارے جو وکسیت ملک ہیں وہ اور کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنی جو ارتفیوستہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ نے اچانک انٹریسٹ ریس بڑھا دیئے تو ہماری ارتفیوستہ دھست ہو گئی ہم کیا کریں بار بار یہی ترک اٹھاتے رہتے ہیں جب یہ سویکار بھی کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں زیادے تر تو یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر کوئی پریشانی ہے کوئی سمسیا ہے یہاں پر غریب ہیں یہاں پر ضرورت مند ہیں یہ تو قبول بھی نہیں کرتے کہ یہاں غریبی جیسی سمسیا ہے لیکن جب ان کو کسی کو دوشی دینا پڑتا ہے یا تو وپکش کو دیتے ہیں یا تو اور ملکوں کو دیتے ہیں تو بیشوک حالات پہ دیتے ہیں کبھی بات یہ سکار نہیں کرتے کہ ہماری یہ گلتی ہے اور سنیے وطمد جی کا ترک بڑی انوکھی وچتر بات ہے یہ ایک پچھلے مہینے یہاں پر بڑے کاروباریوں کا فنکشن ہوا ایک بھوی سمارو ہوا وہاں پر سب آئے اور ان کو وہ فٹکارنے لگی اور کہنے لگی بھی آپ نویش کیوں نہیں کر رہے آپ نویش کریے آپ جو اندرونی شکتی ہے جو ارجہ ہے اس کو جگائیے ہنومان کی طرح ہنومان نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا بڑی اندر کی جو شکتی تھی اس کو جگائی تھی تو یہ وطمانتری جی نے ان کو کوسا کاروباریوں کے لیے کہ آپ نویش نہیں کر رہے آرے بھائی کاروباری نویش نہیں کر رہے کیونکہ مانگ نہیں ہے مانگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے انٹریس ریٹس کم کر دیئے تھے بہت دن تک تو اسی کا فائدہ اٹھا کے جو ریپو ریٹس بہت کم ہوئے تھے جو بیازدر بہت کم ہوئے تھے اسی کو کاروباریوں نے فائدہ اٹھا کے اپنی جو بیلنس شیٹس تھی اس کو بہت مضبوط کر دی نویش نہیں کیا کیونکہ نویش مانگ نہیں تھی کوپریٹ ٹیکس بھی آپ نے کر دیا تیس سے بائیس کر دیا تو اس کا فائدہ اٹھایا ابھی تک نویش نہیں ہو رہا ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ جو آئی آئی پی انڈیکس ہے ادیوگک اتپادن کا جو انڈیکس ہے وہ اس کا بھاری سنکچن ہوا ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے مائنس 0.8 ہو گیا ہے بھاری ہے جو یہاں پر جو بزنس ہے جو کپٹلزم ہے وہ کوئی شردہ یا آستہ پہ نہیں چلتا وہ منافع پہ چلتا ہے تو وہ آپ امید کر رہی ہیں کہ وہ اپنی شکتی کو جگائیں گی اور یہ لوگ آکے کچھ سمحا لیں گے تو پتہ نہیں کیا ارتھویبستہ کی پکڑ ہے بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے جو ہماری ارتھویبستہ برباد ہے یہ سرکار کی ایوگتہ ان کی اکشمتہ کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں چاہے وہ کچھ بھی کہیں میں بتاتا ہوں یہ جو ڈالر گر رہا ہے اس کے کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیا وجہ ہے سب سے پہلے ڈالر گرنے سے سیدھا آیات پہ فرق پڑتا ہے جو ہمارے امپورٹس ہیں اور تین مکہ امپورٹس پہ فرق پڑتا ہے اس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے ایک تو آپ جانتے ہیں کچھا تیل ہمارا اسی فیزدی جو کچھا تیل ہے وہ باہر سے آتا ہے اس کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں پر خدرہ مہنگائی درد اس سے بڑھتا ہے دوسرے ارورک جو فرٹلائزرز ہوتے ہیں جو خاد ہوتے ہیں وہ بھی جو ڈی اے پی ہوتا ہے جو موریٹ اور فوسفیٹ ہوتا ہے وہ سب باہر سے آتا ہے اور آپ جا کر جانتے ہیں کہ اگر خاد بڑھے گا ارورک کے دام بڑھیں گے تو اسی طرح سب چیز ہے جو خاد دیوستوں ہیں ان کے بھی دام بڑھیں گے اور جو خدرہ مہنگائی در ہے جو سی پی آئی ہے جو ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی بڑھے گا تو یہ بات بلکل سی دھی ہے اور اسی لیے جو ہمارا فوڈ انفلیشن ہے جو سی پی آئی سب سے پہلے جو سی پی آئی ہے خدرہ مہنگائی در ہے وہ سات دشملہ چار ہو گیا ہے مطلب کم لینے کا نام ہی نہیں کر رہا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو آر بی آئی کا ریزرپ بینک کا ایک برداشت کرنے کا دائرہ ہوتا ہے جو چھ فیس دی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر وہ بہت دن سے آگے ہے جنوری سے لے کے وہ آگے چار ہونا چاہیے لیکن ہے وہ سات دشملہ چار اور غریب آدمی جو ضرورت مند ہے جو محتاج ہے جو محروم ہے کیا اثر پڑھ رہا ہوگا وہ ہی جانتے ہیں نہ دیتے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہیں وہاں پر جو روٹی پیاز اور نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں اگر پیاز نصیب ہے یہ لوگ جانتے ہیں غریب آدمی کے رسوہی میں کیا پکڑ رہا ہے روٹی تو شاہی پنیر کے ساتھ کھائی جاتی ہے شاہی دال کے ساتھ کھائی جاتی بڑی شرمتی بات ہے کہ وہ سوکار بھی نہیں کر رہے یہ قبول بھی نہیں کر رہے دوسری بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ربی آئی یہ کہتی ہے کہ اگر اور یہ آکھڑے پر غور کر دیگا اگر آپ کا روپیہ پانچ فیزدی کمزور ہوتا ہے تو آپ کی مہنگائی بیس بیس پوائنٹ بڑھتی ہے سو بیس پوائنٹ ایک فیزدی ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روپیہ کمزور ہونے سے مہنگائی پر کتنا سیدھا اثر پڑتا ہے